یحونا عارف کا مکاشفہ باب ایک یسو مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لی ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یحونا پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسو مسیح کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے یہ ہونا کی جانب سے ان سات کلیسیوں کے نام جو آسیہ میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے اور ان سات روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں اور یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردمے سے جوٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بکشی اور ہم کو ایک باہد شاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لئے کاہن بھی بنا دیا اس کا جلال اور سلطنت عبدالعباد رہے آمین دیکھو وہ بادنوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہارے کانک اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھہدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین خداون خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور امیگا ہوں میں یہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کلاتا ہے کہ خداون کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیوں کے پاس بھیج دے یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتھیرہ اور سردیس اور فلدلفیا اور لدیکیا میں میں نے اس آواز دینے والا کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامع پینے اور سونے کا سینہ بن سینے پر باندے ہوئے تھا اس کا سار اور بال سفید ان بلکہ برف کی معنی سفید تھے اور اس کے آنکھیں آگ کے شولہ کی معنی تھی اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی پر تپایا گیا ہو اور اس کے آواز زور کے پانی کیسی تھی اور اس کے دینے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے موں میں سے ایک دو داری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چیرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتا جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دینہ ہاتھ رکھا ہوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور آر مروہ کی کنچیاں میرے پاس ہیں پا جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان سات ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دینہ ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے سات چراغدانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیوں کے فشتی ہیں اور وہ سات چراغدان سات کلیسیاں ہیں دوسری افسد کی کلیسیاں کا فشتہ کو یہ لکھ جو اپنے دینے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے اور سونے کے ساتھوں چراغتانوں میں پھیڑتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو نے ان کو اسما کر جھوٹا پایا اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تو سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی بس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نقیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیون سے کیا فرماتا ہے جو گالب آئے میں اسے اس زندگی کے ترخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے حال کھانے کو دوں گا اور سمرنا کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مسیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تُو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شاتین کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سینے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھ ابلیس تم میں سباز کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری اسمائش ہو اور دس دن تک مسیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہو وہ سنیں روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو گالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا اور پرگمن کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ جس کے بعد دو تاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن دنوں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر امان رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی تو سے شکائط ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ ملام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس سے بلک کو بنی اسرائیل کو سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بتوں کی کربانی کھائیں اور حرام گھری کریں چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اس طرح نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پاس تو بکر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے موں کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو گالب آئے میں اسے پشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا اور تھواتھیرہ کی کلیسیا کے فرشتوں کو لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی انکھیں آکش شولا کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُنہیں اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کری کرنے اور بوتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی مولد دی مگر وہ اپنی حرام کری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مسئبت میں پساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے معافق بدلا دوں گا مگر تم تھواتھیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالب آئے اور میرے کاموں کے معافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے آسہ سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے باپ تین اور سردیس کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ جس کے پاس خدا کی ساتھ روحیں ہیں اور ساس تارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مرتا جاگتا رہے ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا پس یاد کر کے تُو نے کس طرح کی تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہے اور توبہ کر اور اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگس معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پشاک علودہ نہیں کی وہ سفید پشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائک ہیں جو گالب ہے اسے اسی طرح سفید پشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگس نہ کٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے اور فلدلفیا کی کلیسیہ کے فرشتوں کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتے ہیں جس کے کھولے ہوئے کوئے کوئے بند نہیں کرتا اور بند کی ہوئے کوئے کوئے کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی سے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کی ان جماعت والوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں پر سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے چونکہ تُو نے میرے سبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لئے میں بھی ازمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے ازمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے جو غالب ہے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یرشلیم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے اسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس میں لکھوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے اور لدیکیا کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تُو سرد ہے نہ گرم کاش تُو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ تُو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لئے میں تجھے اپنے موہ سے نکال پھینکنے کو ہوں اور چونکہ تُو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندہ اور ننگا ہے اس لئے میں تجھے سلا دیتا ہوں کہ موہ سے آگ میں تبایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پشاک لے تاکہ تُو سے پہن کر ننگے پن کے زہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لئے سرما لے تاکہ تُو بھی نہ ہو جائے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جن کے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے باپ چار ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کو میں نے بیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے فوراں میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگئی شب اور اکیق سا ملوم ہوتا ہے اور اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک ملوم ہوتی ہے اور اس تخت کے گرد چوبیس تخت ہیں اور ان تختوں پر چوبیس بزرگ سفید پشاک پینے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرچیں پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آنکھ کے ساتھ چراغ جال رہے ہیں یہ خدا کی ساتھ روحیں ہیں اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی ماند ہے اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردہ گرد چار جاندر ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندر ببر کی ماند ہے دوسرا جاندر بچڑے کی ماند اور تیسرے جاندر کا چہرہ انسان کا سہ ہے اور چوتھا جاندر اڑتے ہوئے اقاب کی ماند ہے اور ان چاروں جاندروں کے چھے چھے پار ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور را دن بغیر ارام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے اور جب وہ جاندر اس کی تمشید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹا ہے اور عبدالباد زندہ رہے گا تو وہ چوبیس بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا تو ہی تمشید اور عزت اور قدرت کے لائک ہے کیونکہ تو نے ہی سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرجیزت تھی اور پیدا ہوئیں باب پانچ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دینے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور بار سے لکھی ہوئی تھی اور اسے ساتھ مورے لگا کر بند کیا گیا تھا پھر میں نے ایک اور زور وافر فرشتہ کو بلند آواز سے یہ کی مناتی کرتے ہوئے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مورے توڑنے کے لائک ہے اور کوئی شخص اسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا اور میں اس بات پر زہزہ رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائک نہ نکلا تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ ماترو دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ ببر جو دعوت کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے اور میں نے اس تخت اور چاروں جاندروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں وہیہ زبا کیا ہوئے ایک برہ کھڑا دیکھا اس کے ساتھ سنگھ اور ساتھ آنکھیں تھی یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام اڑوے زمین پر بیچی گئی ہیں اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کہ دینے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندر اور چوبیس بزرگ اس برہ کا سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اوز سے برے ہوئے سونے کے پیالے تھے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیاغیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تو نے زبا ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قومے سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں اور جا میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان چار داروں اور بزرگوں کے گردہ گر بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کرونوں تھا اور وہ بلاند آواز سے کہتے تھے کہ زبا کی اہوہ براہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے پھر میں نے اسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کے سب مخلوقات کو یعنی سب چیزیں چیزوں کو جو ان میں ہیں کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور براہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد رہے اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا باب چھے پھر میں نے دیکھا کہ براہ نے اس سات موروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چار جانداروں میں سے ایک کی گرج کیسی آواز سنی کہ آ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے اور جب اس نے دوسری مور کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلا اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی اور جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسری جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گہیوں دینار کے سیر بر اور جو دینار کے تین سیر اور تیل اور میکہ نقصان نہ کر اور جب اس نے چوتھی مور کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم اروا اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں اور جب اس نے پانچمی مور کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحوں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائب نینے کے باعث مارے گئے تھے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی اے مالک اے قدوس و برحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامع دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت ارام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں اور جب اس نے چھٹی مور کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھنچال آیا اور سورج کمل کی مانت کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور اسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچھے پھل گر پڑتے ہیں اور اسمان اور اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لبیٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور ازاد پہاڑوں کی غاروں اور چٹانوں میں جات چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غزب سے چھپالو کیونکہ ان کے غزب کا روز عظیم آ پہنچا اب کون ٹھہر سکتا ہے باب ساتھ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر چار فرشتے کھڑے دیکھے اور زمین کی چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ذر پنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ذر نہ پنچانا اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مہر کی گئی یہودہ کے قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی روبن کے قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر جد کے قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر آشر کے قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پینے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور بھرا کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور بھرا کی طرف سے اور سفرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چار جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے موں کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور بھرزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامع پینے ہوئے کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا کہ اے میرے خداون تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مسئیبت میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامع بھرا کے خون سے دو کر سفید کیے ہیں اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تھانے گا اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی ان کو دھوب ستائے گی نہ گرمی کیونکہ جو بھرا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلابانی کرے گا اور انہیں آبِ حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچ دے گا باب آٹھ جب اس نے ساتھ وی مور کھولی تو آتھ گھنٹے کے قریب اسمان میں خموشی رہی اور میں نے ان ساتھوں فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں ساتھ تنسنگے دیئے گئے پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا اود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ اس سنیری قربانگاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے اور اس اود کا دعا فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا اور فرشتہ نے اود سوز کو لے کر اس میں قربانگاہ کی آگ بری اور زمین پر ڈال دی اور گرجیں اور آوازیں اور بجنیاں پیدا ہوئی اور بنچال آیا اور وہ ساتھوں فرشتیں جن کے پاس وہ ساتھ نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے اور جب پہلے نرسنگا پھونکا تو خون سے ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گاز جل گئی اور جب دوسرے فرشتیں نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوئے ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا اور سمندر کی تہائی جاندر مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے اور جب تیسرے فرشتیں نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا آستارہ مشل کی طرح جلتا ہوئے اسمان سے چھوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا اس تارے کا نام ناک دونا کہلاتا ہے اور تہائی پانی ناک دونے کی طرح کڑوا ہو گیا اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے اور جب چوتھے فرشتیں نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا یہاں تک ان کا تہائی حصہ تریق ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی اور اسی طرح تہائی رات میں بھی اور جا میں نے پھر نگاہ کی تو اسمان کے بیچ میں ایک اقاب کو اڑتے ہوئے بڑی آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان تینوں فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سباب سے جن کا پھونکرا ابھی باقی ہے زمین کے رہنے والوں پر افسوس 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 باب نو اور جب پانچ فرشتیں نرسنگا پھونکا تو میں نے اسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑے کی کنچی دی گئی اور جب اس نے اتھا گڑے کو کھولا تو گڑے میں سے ایک بڑی بٹی کا سا دھوہ اٹھا اور گڑے کے دھویں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریخ ہو گئی اور اس دھویں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی اور انہیں زمین کے بچھوں کسی طاقت دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتے پر خدا کی موہر نہیں زمین کی گھاس یا کسی ہریاون یا کسی درخت کو ذر نہ پنچانا انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ پانچ مہنے تک لوگوں کو عذیت دینے کا اختیار دیا گیا اور ان کی عذیت ایسی تھی جیسے بچوں کے ڈنک مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے ان دنوں میں آدمی موت ڈھونٹیں گے مگر ہرگس نہ پائیں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی اور ان ٹڈیوں کی صورتوں ان گھوڑوں کی سی تھی جو لڑائی کے لیے تیار کیا گئے ہوں اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے اور ان کے چہرے آدمیوں کے سی تھی اور بال عورتوں کے سی تھی اور دانت ببر کے سی اور ان کے پاس لوہے کے سی بکتت اور ان کے پروں کی آوازیں ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دھوڑتے ہیں اور ان کی دمیں بچوں کے سی تھی اور ان میں ڈنک بھی تھے اور ان دموں میں پانچ مہینے تک آدمیوں کو ذر پنچانے کی طاقت تھی اتھا گڑے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپلیون ہے پہلا افسوس تو ہو چکا دیکھو اس کے بعد دو افسوس اور ہونے والے ہیں اور جب شٹے فرشتہ نے نرسنگا پھنکا تو میں نے اس سنیری قربانگا کے سنگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس شٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فراد کے پاس جو چار فرشتے بندے ہوئے ہیں انہیں کھول دے بس وہ چاروں فرشتے کھول دیا گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیا گئے تھے اور فوجوں کی سوار شمار میں بیس کروڑ تھے میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیئے جن کے بکتر آگ اور سنبل اور گندر کے سے تھے اور ان گھوڑوں کے سر ببر کے سے تھے اور ان کے موں سے آگ اور دھوہ اور گندر نکلتی تھی ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوہ اور گندر سے جو ان کے موں سے نکلتی تھی تہائی آدمی مارے گئے کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے موں اور ان کے دھوہوں میں تھی اس لیے کہ ان کی دھوہیں سانپوں کی مارن تھی اور دھوہوں میں سر بھی تھے انہی سے وہ زر پنچھاتے تھے اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مارے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی شیطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز نہ آتے جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں اور جو خون اور جادوگری اور حرامکاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی باب دس پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بادن اوڑے ہوئے اسمان سے اترتے دیکھا اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانت تھا اور اس کے پاؤں آگے ستونوں کی مانت اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اس نے اپنے دینہ پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خوشکی پر اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھارتا ہے اور جب وہ چلایا تو گرج کی ساتھ آوازیں سنائی دیں اور جب گرج کی ساتھوں آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور اسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان ساتھ آوازوں سے سنی ہیں ان کو پشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خوشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دینہ ہاتھ اسمان کی طرف اٹھایا اور جو عبدالعواز زندہ رہے گا جس نے اسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کی پر چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم خواہ کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی جب اور نرسنگاں پھونکنے کا ہوگا تو خدا کا پشیدہ مطلب اس خوشکیر بری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا اور جس آواز دینے والے کو میں نے اسمان پر بولتے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خوشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے تا میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ ایک چھوٹی کتاب مجھے دے دے اس نے مجھ سے کہا لے اسے کھا لے یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے موں میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا وہ میرے موں میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں نے اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے باب گیارہ اور مجھے آسا کے معنی ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربانگار اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ اور اسے ہیں ان کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے وہ مقدس شہر کو بیالیس مہینے تک پعمال کریں گے اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا کہ وہ ٹاٹ اڑے ہوئے ایک ہزار دو سو سار دن تک نبوت کریں گے یہ وہی زتون کے دو درخت اور دو چراغدان ہیں جو زمین کے خداون کے سامنے کھڑے ہیں اور اگر کوئی انہیں ذر پنچانا چاہتا ہے تو ان کے موں سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے اور اگر کوئی انہیں ذر پنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اس طرح مارا چاہے گا ان کو اختیار ہے کہ اسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں اور جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ ہیوان جو اتھا گڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بزار میں پڑی رہیں گی جو رہانی اتبار سے صدوم اور مصر کہلاتا ہے جہاں ان کا خداوند بھی مسلوب ہوا تھا اور انتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو ساڑھے تین دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادہ نہ بچائیں گے اور آپس میں توفے بیچیں گے کیونکہ ان دونوں نے نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا اور ساڑھے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور انہیں اسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ پس وہ بادل پر سوار ہو کر اسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے پھر اسی وقت ایک بڑا بنجال آ گیا اور شہر کا دسویں حصہ گر گیا اور اس بنجال سے سات ہزار آتمی مرے اور باقی ڈر گئے اور اسمان کے خدا کی تمشید کی دیکھ دوسرا افسوس ہو چکا دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے اور جب ساتھویں فریشتن نرسنگا پھونکا تو اسمان پر بڑی آواز اسم زمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خدا مندر اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا اور چوبیس میں بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے موں کے بل گر کر خدا کو سیٹھا کیا اور یہ کہا کہ اے خدا مند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو گسایا اور تیرا غزب نازل ہوا اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندے نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجھر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے اور خدا کا جو مقدس اسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس مقدس میں اس کے اہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرچیں پیدا ہوئیں اور بنچال آیا اور بڑے اولے پڑے باب بارہ پھر اسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھار وہ حاملہ تھی اور درد زہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی پھر ایک اور نشان اسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال ازدہا اس کے ساتھ سار اور دس سینگ تھے اور اس کے سروں پر ساتھ تاج اور اس کے دم نے اسمان کے ستہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیئے اور وہ ازدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے آسا سے سب کھوم پر حکومت کرے گا اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پنچا دیا گیا اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں پر وہاں ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک اس کی پرورش کی جائے پھر اسمان پر لڑائی ہوئی میکائل اور اس کے فرشتے ازدہا سے لڑنے کو نکلے اور ازدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد اسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا ازدہا یعنی وہی پرانہ سامپ جو عبلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیا گئے پھر میں نے اسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارہ کی پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خوش کی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیز بڑے کہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے اور جب ازدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی اور اس عورت کو بڑے اقاب کے دو پر دیا گئے تاکہ سامپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی اور سامپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے موں سے ندی کی طرح پانی بھایا تاکہ اس کو اس ندی سے بھا دے مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا موں کھول کر اس ندی کو پی لیا جو ازدہہ نے اپنے موں سے بھائی تھی اور ازدہہ کو عورت پر گسہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے یسو کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا باب تیرا اور سمندر کی ریت پر جاہ کھڑا ہوا اور میں نے ایک ہیوان کو اس سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دا سنگ اور سات سر تھے اور اس کے سنگوں پر دا ستاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور جو ایوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کسی تھی اور پاؤں ریچ کے سے اور موم ببر کا ساہ اور اس ازدہہ نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تحجب کرتی ہوئی اس ایوان کے پیچھے پیچھے ہو لی اور چونکہ اس ازدہہ نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا اس لئے انہوں نے ازدہہ کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی معنیت کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک موں دیا گیا اور اسے بیالیس مہنے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے موں کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس بھرا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے جس کے کان ہوں وہ سنیں جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا مقدسوں کے صبر اور امان کا یہی موقع ہے پھر میں نے ایک حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے براک سے دو سینگ تھے اور ازدہا کی طرح بولتا تھا اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناو اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولیں بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائیں اور اس نے سب چھوٹے بڑے دولت مندوں اور غریبوں ازادوں اور غلاموں کے دینے ہاتھ یا ان کے ماتے پر ایک ایک چھاپ کر دی تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروک نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمیوں کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھے سٹھ ہے باب چودہ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برراس ہے ہون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ہزار شخص ہیں جن کے ماتے پر اس کا اور اس کے باب کا نام لکھا ہوا ہے اور مجھے اسمان مرد سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کیسی آواز تھی اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسے تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہیں وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے اور ان ایک لاکھ چوالیس ہزار شخصوں کے سوا جو دنیا میں اس سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ الودہ نہیں ہوئے بلکہ کھوارے ہیں یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھال ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں اور ان کے موں سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا وہ بے عیب ہیں پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو اسمان کے بیچ میں اٹھتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے عبدی خوشحبری تھی اور اس نے بڑی آواز سے یہ کہا کہ خدا سے ڈھرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کے عدالت کا وقت آ پہنچا ہے اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمیں پیدا کیے پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرامکاری کی غزبناک میں تمام کموں کو پلائی ہے پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کی بودھ کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے پر یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے وہ خدا کے کہہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غزب کے پیالے میں بری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے عذاب کا دعا عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور جو اس حیوان اور اس کے بودھ کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو راہ دن چین نہ ملے گا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خدا مندے میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی مہمتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے ایمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدمزاد کی مانت کو بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بڑے بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پاگ گئی پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو اسمان پر ہے اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا اس نے تیز درانتی والد سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کٹ لے کیونکہ اس کے انگور بلکل پک گئے ہیں اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کے فصل کاٹ کر خدا کے کہر کے بڑے ہاؤز میں ڈال دی اور شہر کے بار اس ہاؤز میں انگور روندے گئے اور ہاؤز میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور سولہ سو فرلانگ تک بے نکلا باب پندرہ پھر میں نے اسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی سات فرشتے ساتوں پچھلی آفتوں کے لیے ہوئے دیکھے کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا کہر ختم ہو گیا ہے پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی اور جو اس حیوان اور اس کی بت اور اس کے نام کی عدد پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گاہ گاہ کر کہتے تھے اے خدا مند خدا قادر مطلق تیرے کام بڑے اور اچیب ہیں اے ازنی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں اے خدا مند کون تس سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمچید نہ کرے گا کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب گومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس اسمان میں کھولا گیا اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس ساتوں آفتیں تھی آبدار اور چمکدار جوہر سے عراستہ اور سینوں پر سنیری سینہ بند باندے ہوئے مقدس سے نکلے اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے سات سونے کے پیالے عبدالعباد زندہ رہنے والے خدا کے کہر سے برے ہوئے ان ساتوں فرشتوں کو دیئے اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھویں سے بھر گیا اور جب تک ان ساتوں فرشتوں کی ساتوں آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی مقدس میں داخل نہ ہو سکا باب سولہ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے کہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر الٹ دو پاس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بدھ کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سخون بن گیا اور سمندر سب جاندر مر گئے اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا تو عادل ہے کہ تُو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تُو نے انہیں خون پلایا وہ اسی لائک ہیں پھر میں نے قربانگاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خدا من خدا قادر مطلق بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں اور جو تھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جلس دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے جلس گئے اور انہیں خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتے ہیں اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمچید کرتے اور پانچوے نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرہ چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث اسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانے سو گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے را تیار ہو جائے پھر میں نے اس ازدہ کے موز سے اور اس حیوان کے موز سے جو اس کے اس جھوٹے نبی کے موز سے تین نپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں یہ شیطین کے نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلع خدا کے روزہ حظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برنگی نہ دیکھیں اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے اور ساتھویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کے طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں ایک ایسا بڑا بنچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا پڑا اور سخت بنچال کبھی نہ آیا تھا اور اس بڑے شہر کے تین ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غزب کی میکہ جام پلائے اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کو پتا نہ لگا اور اسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی اس لئے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بگا اب سترہ اور ان ساتوں فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ میں تجھے اس بڑی قسمی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی محسے متوالہ ہو گئے تھے پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سار اور دا سینگ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پینے ہوئے سونے اور جوہر اموتیوں سے عراستہ تھی اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی نپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے ماتے پر یہ نام لکھا ہوا تھا راز بڑا شہر بابل قسمیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسو کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا اس فرشتہ نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے ساتھ سر اور دا سینگ ہیں تجھے بیٹھ بتاتا ہوں یہ جو تُنہیں حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے اور آئندہ اتھا گڑے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے اس حیوان کا یہ حال دے کر کہ پہلے تھا اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تو حجب کریں گے یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں پانچ تو ہو چکے ہیں ایک موجود ہے ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے اور جو حیوان پیلت تھا اور اب نہیں وہ آٹھویں ہے اور ان ساتوں میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا اور وہ دس سینگ جو تُو نے دیکھے دس بادشاہ ہیں ابھی تک انہوں نے بادشاہ ہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا ساتھ اختیار پائیں گے ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے وہ برا سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہیں اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے پھر اس نے مجھ سے کہا جو پانی تُو نے دیکھے جن پر قسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور کومیں اور اہلے زبان ہیں اور جو دس سینگ تُو نے دیکھے وہ حیوان اس قسبی سے اداوت رکھیں گے اور اسے بیکس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں چلاڑ ڈالیں گے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں اور جب تک خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق رائے ہو کر اپنی بادشاہی اسے حیوان کو دے دیں اور وہ عورت جیسے تُو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے باپ تھارا ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فشتہ کو اسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا شاتین کے مسکن اور ہر نپاک رو کا اڈا ہر نپاک اور مکرو پرندے کا اڈا ہو گیا کیونکہ اس کی حرام کاری کی غزبناک میہ کے باعث تمام کومیں گر گئی ہیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے اور دنیا کے صداگر اس کی عشو عشرتی بدولت دولت مند ہو گئے پھر میں نے اسمان میں سے کسی کو یہ کہتے سنا کہ اے میرے امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے کیونکہ اس کے گناہ اسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اسے اسی کے کاموں کا دو چند بدلا دو جس قدر اس نے پیالا بھرا تم اس کے لئے دگنا بھار دو جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں بیوا نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی اس لئے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی یعنی موت اور غم اور کال اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداون خدا قوی ہے اور اس کے ساتھ حرامکاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے چلنے کا دھوان دیکھیں گے تو اس کے لئے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے اے بڑے شہر اے بابل اے مضبوط شہر افسوس افسوس گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی اور دنیا کے صداگر اس کے لئے روئیں گے اور ماتم کریں گے کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا اور وہ مال یہ ہے سونا چاندی جواہر موتی مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے ہر طرح کی خشبودار لکڑیاں ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی پیتل اور لوہے اور سنگے مرمر کی طرح کی چیزیں اور دارچینی اور مسالہ اود اتر لبان اور می اور تیل اور میدہ اور گہیوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں گلام اور آدمیوں کی جانیں اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے اور سب لذیذ اور طوفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی ان چیزوں کے صداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارگوانی اور کرمزی کپڑے پینے ہوئے اور سونے اور جوہر اور موتیوں سے عراستہ تھا گڑی بر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملاہ اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں جب اس کے جلنے کا دھوان دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے کون سا شہر اس بڑے شہر کی ماند ہے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے گڑی ہی بھر میں اچڑ گیا اے اسمان اے مقدسو اور رسولو اور نبیو اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا پھر ایک زورہ فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کی ماند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زو سے گرا جائے گا پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا اور وہ بربت نوازوں متربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگہ پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ چاہے گا اور چکی کے آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی کیونکہ تیرے صداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری کے سکھ سب کو میں گمراہ ہو گئیں اور نبیوں مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا باب انیس ان باتوں کے بعد میں نے اسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلاند آواز سے یہ کہتے سنا حلیلویہ نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں اس لیے کہ اس نے اس بڑی قسمی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا پھر دوسری بار انہوں نے حلیلویہ کہا اور اس کے جلنے کا دھوان عبدالعباد اٹھتے رہے گا اور چبیسویں بزرگوں اور چاروں جاندروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین حلیلویہ اور تخت میں سے یہ آواز سنی کہ اے اس کے ڈرنے والے بندوں خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو پھر میں نے بڑی جماعت کیسی آواز اور زور کے پانی کیسی آواز اور سخت گرجوں کیسی آواز سنی کہ حلیلویہ اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے آو ہم خوشی کریں اور نہای شاد مان ہو اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ بڑا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستبازی کے کام مراد ہیں اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہیں وہ جو بڑا کی شادی کے زیافت میں بلائے گئے ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور میں اسے سجدہ کرنے کے لئے اس کے پاؤں پر کرا اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرے اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسو کی گواہی دینے پر قائم ہے خدا ہی کو سجدہ کر کیونکہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولہ ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پشاک پینے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور اسمان کی فوجیں سفید گوڑوں پر سوار اور سفید اور ساپ مہین کتانی کپڑے پینے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے موں سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لہے کے آسا سے اس پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت گزب کی میں کے حوز میں انگو رون دے گا اور اس کی پشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا مندوں کا خدا مند پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتہ پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آوازیں چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آو خدا کی بڑی ذہا فت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کو گوشت کھاؤ خواہ ازاد خواہ گلام خواہ چھوٹے خواہ بڑے پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس میں اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے موں سے نکلتی تھی قتل کیا گئے اور سب پرندے ان کے گھوڑ سے سیر ہو گئے باب بیس پھر میں نے ایک فرشتہ کو اسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑے کی کنچی اور ایک بڑی زندیر تھی اس نے اس ازدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ ہزار برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپورت کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے ساری یسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاتے گئے تھے اور جو انہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بوت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتے اور راتوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہ ہی کرتے رہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے پہلی قیامت یہی ہے مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کہن ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہ ہی کریں گے اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو مکو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی جوچ اور مچوچ کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاپ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور سمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندہ کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ ہیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ رات دن عبدالعباد عذاب میں رہیں گے پھر میں نے ایک بڑا صفیر تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا تھا دیکھا جس کے سامنے سے زمین اور اسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت میں سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے امال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم رواہ نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور انہیں سے ہر ایک امال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا پھر موت اور عالم رواہ آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگی جھیل میں ڈالا گیا باب اکیس پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئے زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئے یرشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس اتر دے دیکھا اور وہ اس دلہن کی معنی اراث ساتھا جس نے اپنے شہر کے لیے سنگار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلاند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی میں الفا اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آبی حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا جو گالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں جادوگروں اور بدپرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے پھر ان سات فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے اور وہ پچھلی سات آفتوں سے برے ہوئے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے انچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یریشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہائیت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کیسی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو اور اس کے شہر پناہ بڑی اور بلاند تھی اور اس کے بارہ دروازے اور دروازوں پر بارہ فشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے تین دروازے مشرق کی طرف تھے تین دروازے شمال کی طرف تین دروازے جنوب کی طرف اور تین دروازے مغرب کی طرف اور اس شہر کی شہر پناہ کی بارہ بنیادیں تھی اور ان پر برا کے بارہ رسولوں کے بارہ نام لکھے تھے اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اس کے دروازوں اور اس کے شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا غز تھا اور وہ شہر چکاور واقعہ ہوا تھا اور اس کی لمبائی چڑھائی کے برابر تھی اور اس نے شہر کو اس غز سے ناپا تو بارہ ہزار فرلان نکلا اس کی لمبائی اور چڑھائی اور انچائی برابر تھی اور اس نے اس شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فشتہ کی پمائش کے مطابق ناپا تو ایک سو چوالی ساتھ نکلی اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاب شیشہ کی مانند ہو اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوہر سے اراستہ تھی پہلی بنیاد یشب کی تھی دوسری نیلم کی تیسری شب چراغ کی چوتھی زمورت کی پانچویں اکی کی چھٹی لال کی ساتھویں سنیر پتھر کی آٹھویں فروزہ کی نامی زبرجت کی دسویں یمنی کی گیارویں سنگ سنبلی کی اور بارویں یکوت کی اور بارہ دروازے بارہ موتیوں کے تھے ہر دروازہ ایک موتی کا تھا اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خدا مند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برا اس کا چراغ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گے اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوقت کا سمان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بندہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی اور لوگ قوموں کی شان و شوقت اور عزت کا سمان اس میں لائیں گے اور اس میں کوئی نپاک چیز یا کوئی شخص جو گنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گرتا ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں باب بائیس پھر اس نے مجبلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریاء دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بیٹا تھا اور دریاء کے وار پر زندگی کا درخت تھا اس میں بارہ قسم کے پھال آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور چراغ اور سورج کی روشنی کی متاج نہ ہوگی کیونکہ خدا من خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں چنانچہ خدا من نے جو نبیوں اور روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے میں وہی یہنہ ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جا میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھ سے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر میں ابھی تیرا اور تیرے بھائیوں نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو راستباز ہے وہ راستبازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجھر میرے پاس ہے میں الفا اومیگا اول اور آخر ابتدا اور انتہا ہوں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامعہ دوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر حرامکار اور خونی اور بدپرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا مجھ یسو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے میں دعوت کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں اور روح اور دلہن کہتی ہے آ اور سننے والا بھی کہے آ اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو چاہے آبیہیات مفت لے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتے ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جس کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین اے خدا مندیسو آ خدا مندیسو کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین